السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹین اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسمان نظیر ناظرین آج ہم پاکستان میں مجودہ بننے والے ڈیم کے بارے میں ذکر کریں گے ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیم کسی ملک میں برکی طبع نائی کو پیدا کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں لہٰذا کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس ملک میں مجودہ ڈیم کی تعداد پر منحصر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ملک کو برکی طبع نائی مہیا کر کے اپنے کارخانے اور فیکٹریوں کو سلاتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں پہلے ڈیم بنا موہن کا حکومت کی جانب سے آغاز کیا گیا تھا جو کہ کافی زور شور سے پورے پاکستان میں پھیلی اور لوگوں نے کسیر تعداد میں اس میں اپنا حدیعہ پیش کیا اور ناظرین اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ڈیم کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور انفو ٹین کمیونٹی کا حصہ بنیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ناظرین وقت کو ضائع کیے بنا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف ناظرین پاکستانی وزیر آزم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیم تعمیر کریں گے اور اس کے علاوہ بھی دیگر دریاؤں پر ڈیم بنایا جائیں گے انہوں نے یہ بات گلگت بلدستان کے علاقے چالاس میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کی ایک ددار سبالنے سے پہلے وزیر آزم نے آرمی چیف جرنل کمر جوید باجبہ اور وفاقی وزیر برائے آبی ذرائع فیصل وارڈا کے ہمراہ ڈیامیر باشا ڈیم کی جگہ کا بھی دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے تعمیراتی کام کا افتتہ کیا ان کا کہنا تھا کہ ڈیم کے بننے سے گلگت بلدستان کے لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا خطاب کے دوران وزیر آزم نے کہا کہ وہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیم بنانے کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے بڑے ڈیموں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کا تیسرا بڑا ڈیم ہوگا چین نے مجموعی طور پر آٹھ ہزار ڈیم بنائے ہیں جن میں پانچ ہزار بڑے ڈیم ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں کتنی غلطیاں کی ہیں اور مزید انہوں نے ڈیم کی تاخیر کو حدف تنقید بناتے ہوئے کہا ڈیم کے لیے اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی یہ ڈیم کے لیے قدرتی جگہ ہے اور اس کو تعمیر کرنے کا فیصلہ پچاس برس پہلے ہوئے تھا اور اس پروڈیکٹ پر کام آج شروع ہو رہا ہے ہمارے ترقی نہ کرنے کی وجوہات میں یہ ایک بڑی وجہ ہے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت دریاؤں پر اب مزید ڈیم بنائے گی جن سے ملک میں ذر مبادلہ پر دباؤ کم ہوگا تیل یا کوئلے کی جگہ سے پانی سے بجلی پیدا کرنے میں محولیاتی تبدیلیوں اور عالمی حد سے پیدا ہونے والے اثرات کو بھی کم کیا جا سکے گا ہمیں تیل درامت نہیں کرنا پڑے گا اور یہ ہمارے محول پر منفی طور پر اثر انداز بھی نہیں ہو سکے گا اس موقع پر عمران خان نے گلگت بلدستان کے لیے سیاحت کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ وزیر آلہ سے کہیں گے کہ سیاحت کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایس او پیس بنائی جائیں ہمیں دنیا سے سیکھنا چاہیے جو بتدریج سیاحت کو کھول رہی ہے سیاحت کا شعبہ اب ویسا نہیں رہے گا جیسا کہ وبا سے پہلے تھا لیکن ہم اسے بتدریج کھول سکتے ہیں اور ایس او پیس لا سکتے ہیں اس تمام ڈسکشن کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان میں اس ڈیم کی اتنی اہمیت کیوں کیا پاکستان شدید آبی قلت کا شکار ہونے جا رہا ہے تو ناظرین اس کا جواب ہے بلکل ہاں سی پیک آتھارٹی کے چیئرمن جنرل ریٹائیڈ آسم سلیم بھجوہ نے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ دیامیر باشا ڈیم سے چھ اشاریہ چار ایم اے ایف پانی کا زخیرہ کیا جائے گا جس سے بارہ لاکھ ایکڑ زمین کو قابل کاشت بنایا جا سکے گا اور چار ہزار پانچ سو میگا وارٹ بجلی بھی پیدا کی جا سکے گی ان کا مزید دعویٰ تھا کہ اس سے سولہ ہزار افراد کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے واضح رہے کہ وزیر آزم کا یہ دورہ ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب گلگت بلتستار میں انتخابات ہونے والے ہیں ان کی تقریر کے بعد کئی حلقوں میں ایک مرتبہ پھر دیامیر پاشا ڈیم کی افادیت اور نقصانات کے حوالے سے بحث بھی چھیڑ گئی ہے جہاں وزیر آزم اور حکومتی افراد نے صرف اس کی افادیت بیان کی وہاں ناقائدین اس کے نقصانات کی طرف بھی متوجہ کرا رہے ہیں اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے آبی انوار کے ماہر آمر حسین کا کہنا ہے کہ اس ڈیم کے حوالے سے محولیاتی پہلو کو بھی دیکھنا پڑے گا گلگت کی زراد کا انحصار بارش کے ایک مقصود سسٹم پر ہے ڈیم بننے سے یہ علاقے میں بارش زیادہ ہوگی کیونکہ آبی بخارات زیادہ بنیں گے جس سے زراد بھی متاثر ہوگی اور لینڈ سلائڈنگ بھی زیادہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ڈیم کی سائٹ کے حوالے سے یہ خدشات ہیں کہ وہ زلزلے کے حوالے سے حساس ہے لہذا حکومت کو ان تمام معاملات کو بھی دیکھنا پڑے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے اگر نہیں پسند آئے تو ریزن کومنٹ سیکشن میں جا کے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور ناظرین اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ یہ ویڈیو حکومتی حکماران تک پہنچے اور دی امیر باشا ڈیم بننے کی اہمیت کو دوبارہ سے اجاگر کیا جائے تھانکس فور واشنگ